ہلو اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب لو خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے توا فش بریانی اور وہ بھی میرے سٹائر میں جو بہت ہی کم مسائلوں کے ساتھ بنتی ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے ہم نے بہت قسم کی بریانیاں کھائی ہیں اور بنائی ہیں تو یہ فش کی بریانی کھائیں اور آپ ساری بریانیوں کو بھول جائیں گے تو آئیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ اتنی ٹیسٹی اور اتنی مسجددار کیسے بنی تو آئیں میں آپ کو اس کو بنانا سکھاتی ہوں چلو بنانا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس فش ہے انجھے تقریباً دو سے دھائی کلو کی ہے فش ایک ہی فش ہے یہ اس کے روا میں لپس مسائلہ میں اس کو لگاتی ہوں بہت ہی سمپل ہم بنائیں گے فش بریانی اور فش کو بہت ہی سمپل مسائلہ لگا لگا لوں گی لال مرچ سب چلا اس طرح نگ جاتی ہے پہلے میں نے دو دفعہ فش بنائی ہے تو دوسری طریقے سے مسائلہ لگایا تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ تھوڑا وہ چینج کر لیں اس طرح سمپل گھرمے میں مسائلہ لگاتی ہوں اس طرح میں نے یہ مسائلہ لگایا اس کو بہت ہی وجہ سے میں مچھے سے پھر لائیں گے تو یہ بھی ہو گیا اب اس پہ ہم دالیں گے لیمن تین لیمن ہے میں نے اچھے رس والے میرے پاس لیمن ہے چھسی چٹ پٹی سی بریانی بنیں گے ہماری ہمارا لاسٹ لیمن ہے یہ بھی جا رہا ہے اور اس پہ جائے گی تھوڑی سی اجوائن اس میں ہم جرے پیسن کا یوز نہیں کریں گے اور پھر بھی آپ دیکھئے گا بنا کے بلکل بھی خشکی سمیل نہیں ہوتی تو یہ لاسٹ میں دال جائیں گے تھوڑی سی اجوائن زیادہ نہیں صرف تھوڑی سی اجوائن تو یہ ہمارا مسائلہ لگ گیا ہاتھوں کی مدد سے میں اگر پچھے دونوں طرف یہ بھالوں گی مسائلہ یہ فش بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی آپ بزار کی فش کو بھول جائیں گے اور پھر ہم بنائیں گے فش بریانی اس کے ساتھ چٹ پٹی سی کھٹی میٹھی بنے گی ہماری فش بریانی تو یہ ہمارا بن گیا مسائلہ لگ گیا اب اسے آپ چاہیں تو اوور نائٹ کے لیے رکھ دیں اور اگر اوور نائٹ کے لیے آپ نے نہیں رکھنا تو پھر آپ چار سے پانچ بھنٹ دیتا رکھیں میں تو اس کو رکھوں گی اوور نائٹ اور پھر آپ کو اس کی کل بریانی بنانے لیے بھی خانگی یہ میرے پاس فش ہے فش بریانی بنانے کے لیے تو اسے میں توے پہ فرائی کرتی ہوں یہ میں پیز دال گی میں ایتا ہے میں پیز رکھوں گی میں پیز رکھوں گی میرے پیز رکھوں گی کیا پیز رکھوں گی اسے ڈا internationین بریانی مصالا ہے دو چمچ زیر ہے میرے پاس ایک چمچ مکس کرم مصالا ہے میرے پاس دو چمچ کٹی لال مرچہ ایک چمچ لال مرچہ میرے پاس ایک چمچ سکھے دھنیگا پاورڈر ہے ایک چمچ نمک ہے ہسپے ذائقہ کاری مرچہ ہاف چمچ اور مکس کرم مصالا ہے میرے پاس ایک چمچ اور یہ میرے پاس پیاز ہیں میرے پاس پانچ پیاز تھے انہیں میں نے کٹنگ کر لیا اور یہ میرے پاس تین ٹی مانٹر تھے یہ پیاز میں اوپر جب بریانی کو دم لگاؤں گی تب اوپر لگائیں گی اس کے پاس اس کی راوی میں پاس ہری مرچے ہیں چار سے پانچ ہری مرچے تھے انہیں میں نے سینٹر سے کٹنگ کر لیا اور میرے پاس لیمن ہے ایک اسے میں نے گول سائز میں اس طرح کٹنگ کر لیا تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں پیاز کو فرائی ہم نے بلکل لال نہیں کرنا پرنا ہماری بریانی کا کلر خراب ہو جائے گا اس کا صرف میں نے کچھاپن ختم کرنا ہے جاتے اس کا کچھاپن ختم ہوگا تو ہم پھر اس میں باکی سے مسالے ایڈ کر دیں گے ہم نے کچھاپن ختم کرنا ہے پیاز کا کلر دیا کلر پیاز کا کلر روی آیا اب اس میں دنے میں اپنے کچھ سالے بکھائیں تو وہ میں سا جس میں ایک سب دیں گے اس میں دیں گے اس میں دیں گے اسے کچھ میں دیں گے چکز مٹس دا ریٹو سبل پھرو پھلی دھم ملے گا چاہر میں کیاوں دم کچھ مٹس دائیں چاوڑا تھوڑا 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 پھر چاوڑ میں نے تھوڑا سا مسالہ ڈالے اور تین چار سلائس میں رکھوں گی ٹیمارٹر کے لیمن کے تھوڑی سی حریم اچھی اور پھر میں رکھوں گی فش فش میں نے رکھ دیا اور میں اس کے اوپر ڈالوں گی زردہ رنگ اب اس پر میں ڈال دوں گی زردہ رنگ اب اس کو میں لگا دوں گی دم دم ہو جگہ پھر میں آپ پو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ فش بڑھ یعنی تیار ہے یہ دیکھنے سے جتنی ٹیسٹی ہے یہ یقینن کھانے میں بھی یہ اتنی ہی مزے دار ہے گرمہ گرم سردی ہے فش کی بریانی کھائیں اور انچوائے کریں انڈے کی آلو کی بریانی چکن کی بریانی دم بریانی وہ تو ہم نے کھائی ہے تو فش بریانی کھا کے دیکھیں آپ چکن کی بریانی کو بھولیں گے بہت ٹیسٹی بنتی ہے امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو مجھے سبسکرائب کریں اور کمنڈ میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کس طرح لگ دیا ہوگی اللہ حافظ